شکر دوستوں احسل گروہ جی یوٹیوب چینل میں ایک بار فرزہ افکاس سواگت ہے دوستوں آج جس اپائی کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دو لوگوں کو اپس میں الگ کرنے کا میرے روح بہت سے اپائی میں نے آپ کو بتائیں ہیں لیکن ہر ایک اپائی ہر کسی کے لئے کاری کریں یہ سمب نہیں ہے کیونکہ ہر کسی کا رہشی گرہ گرہنے چھتر الگ الگ ہوتا ہے گرہوں کی چال الگ ہوتی ہے تو ہر کسی پہ ہر روٹکہ کام نہیں کرتا جس پرکار کوئی ایک دوائی سے سبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اسی پرکار کئی بار تانترک اپائی میں بھی ہر کسی انسان کا اورہ جو ہوتا ہے کسی کا مجبوط ہوتا ہے کسی کا کمجور ہوتا ہے تو اسی حساب سے ان پر ویکارے کیے جاتے ہیں مان لیجئے کہ آپ کسی دو انسانوں کو الگ کرنا جاتے ہیں ایک کا اورہ کمجور ہے اور دوسرے کا یدی شٹرونگ ہے تو وہ دونوں پر اگر آپ تانترک ٹوٹکہ کرتے ہیں تو وہ ایک پہ ہوتا ہے دوسرے پہ ہوتا نہیں تو اس پرکار دونوں الگ بھی نہیں ہوتے یہ ہے تانترک ٹوٹکہ ہے یہ کافی جتنا بھی مجبوط ہو رہا ہو انسان چاہیے کیسی بھی اگرہ میں پیدا ہوا ہو کسی بھی کالچکر میں پیدا ہوا ہو وہ اس کے اندر آئی جاتا ہے اس سے آپ کسی انسان سے یدی پیچھا بھی چھوڑوانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ اس ٹوٹکے کو کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میرا آپ سے ایک ہاتھ چھوڑ کے نہیں بھی دنا ہے اس ٹوٹکے کو کرنے کے وقت کرنے وقت دوران آپ کو تھوڑا سا ڈر لگ سکتا ہے آپ کے رونٹے کھڑی ہو سکتے ہیں تو کلپے ڈریں نہیں سب سے پہلے میرا بتا دینا جروری تھا کیونکہ ڈریں نہیں یدی آپ خبرہ جاتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو کھنڈت مانا جاتا ہے اور پھر سے دوبارہ کرنا پڑتا ہے آپ کو کسی برکار کا نقصان نہیں ہوگا جل لے لیں اور ایک کول گھرا بنا کر آپ اس کاری کو بنیں آگے کی ویدی میں آپ سے بتانے سے پہلے آپ سے ایک ہی نویدن کروں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور پیل ایک ان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹکے ماندر بتا پائیں کرنا کیا ہے آپ کو جس برکار آپ کو یہ تو اتلے بنا نہیں ہے یا آپ مٹی کے بنا سکتے ہیں کپڑے کے بنا سکتے ہیں یا گہوں کے آٹے کے بنا سکتے ہیں ہو سکے گہوں کے آٹے کے بنائے تو تھوڑا سا لال سندھور جرور ملا لے اس کے مندر لال سندھور نہیں ملتا تو تھوڑی سی حل دی ملا لے یاد رہیں اس طرح سے ان دونوں کی پیٹ کر کے جسے مان لیجئے یہ اس کا مکھ ہے دونوں کے آپس میں پیٹ کر کے لوہی کے تووے پر بیٹھائیں لوہی کا جو کھانا مناتے ہیں تووہ لے پرانہ لے لیں نیا لے لیں لیکن بعد میں اسے کبھی بھی جندگی میں پریوگ نہیں کرنا تو سڑے ہوئی نیمو لینے ایک لمبا لونگو لینا ہے تاکہ دونوں کے مستقش کو کروز کر جائے اور آل پنس لے لیں اب اس ٹوٹکو کو کچھ طریقے کرنا ہے کب کرنا ہے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اسے شنیبار کو کرنا ہے شنیبار دوپیر کو کر سکتے ہیں شنیبار دوپیر کو گیارہ بجے کے بات کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے گرسے باہر کریں گھر کے اندر نہیں کریں اپنے گھر کے اندر نہیں کریں گرسے باہر کریں وہ جائے گھر کے دوسری دیوار کے پاس ہی کیوں نہ ہو اتنا کیار رکھیں کرتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی ہے یاد رہے کوئی آپ کو دیکھے نہیں ٹوکے نہیں ٹوکے نہیں جس انسان دونوں کو ادھک کرنا ہے ان کا نام پتا ہونا چاہیے آپ انہیں جانتے ہونے چاہیے اچھے کے لئے کریں کسی کی برائی کے لئے یا کسی کی دو پریم کرنے والوں کو الگ کریں گے تو عشور کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کو سب سے پہلے لونگ کو لینا ہے اور دونوں کے مستقش کے اس طریقے سے گار دیں کہ دونوں کے مستقش میں لگ جائے اس طریقے سے یہ گار دیوانے اس طریقے سے گار دینا ہے یہ لونگ اس کے بعد آپ کو ان کے آگے ایک ایک نیمبو رکھنا ہے ان کے پہروں میں اور پھر آلپمس لینی ہیں اور اس منطر کو بولتے ہوئے آپ کو 21 بار منطر کو جو سکری ب species اور بولنا ہے اور 21 لنے گاڑنی ہیں پہلے آپ ایک نیمبو کی اندر اس نیمبو کی اندر گاڑ دیں اور منطر کو بولتے ہیں فر منطر کو بول کے اس نیمبو کی اندر گاڑ دیں منطر میں بول کے نیمبو کیاکیů اور کر دینے کے بعد باعت میں آپ کو اس کے مستقش کے اندر تین 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 گارنی ہے آپ کو مندر کو بولے اس طریقے سے آپ کو اکیس گارنی ہے اگر میں اکیس کی اکیس گارنوں گا تو ایک ہاتھ سے سمبھو نہیں ہے اور دوسرا سمیں کافی لگ جائے تو اس طریقے سے آپ کو ایک ایک ہی نیمو کے اندر گارنی باگی کی بچی ہوئی انیس سال بینس آپ کو ان کی باڑی میں گارنی ہے گار دینے کے بعد ان کی اُلٹے پیر سے جس طریقے سے یہ سیدھی فیری لگائی جاتی ہے اس طریقے سے تو آپ کو اس مان لیجیے کہ آپ کا مکہ در ہے تو آپ کو اُلٹا چلنا ہے اُلٹے چکر لگانے ہیں ان کے اکیس اور اکیس بار پھر سے اس مندر کو بولنا ہے جیسی فیری پورا ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا جل لے کر ساتھ لے کر اسے کسی سنسان جگہ میں چھوڑ دیں یا جہاں سے چار راستیں نکلتے ہیں وہاں چھوڑ کر آجائیں مطبع تین دنوں کے بیتر یہ انسان چانوروں کی طرح لڑیں گے آپ اس میں اور ایک دنوں کا مو تک نہیں دیکھیں گے جن کے لیے بھی آپ پریوک کریں یاد رہیں ان کی یا تو کوئی بھی ایک ایک چیز ان کے ساتھ گار دیں دونوں کی یا دونوں کا نیمبو پر نام ضرور لکھیں انیدہ نام نہیں لکھیں گے تو کاری کو دشا نہیں ملے گی اتنا ضرور یاد ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کی جیمن میں کوئی سمجھا چل رہی ہے تو بیچی شک ہو کہ مجھے کال ورڈ سب کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کاری کا جگر تا عمر کسی سے بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے ایسا پریوک کیا تھا آپ کے بھوشی کے مامل کام نہ کرتے ہیں آپ سے اجازی چاہوں گا دھنیو